بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا میں ہر امیر و غریب نیک و بد کو قانون قدرت کے تحق دکھ و غموں اور پریشانیوں بیماریوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ بڑھتا ہے لیکن وہ انسان خوش قسمت ہے جو اس غم دکھ اور پریشانی کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتا ہے اگرچہ غم اور پریشانیوں کا علاج تو آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن و حدیث میں بڑے احسن انداز کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہماری موجودہ پریشانیوں کی بنیادی وجہ قرآنی کا مالاز سے لاعلمی اور دوری ہے آج آپ سب کو ایک نہائیت آسان سا وظیفہ بتائیں گے صرف ایک لفظ کا وظیفہ ہے آپ نے اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس لفظ کے وظائف کو کر لینے ہیں انشاءاللہ رب ضرور کرم فرمائیں گے وہ لفظ اللہ پاک کے ایک صفاتی نام الغفارو اس کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنے والی ذات اور پردہ پوشی کرنے والی ذات اب ہم آپ کو بتاتے ہیں الغفارو کے کون کون سے وظائف ہیں اور ان کو کیسے کرنا ہے جو شخص یمع کی نواز کے بعد سو مرتبہ الغفار پڑھے گا انشاءاللہ اس پر مغفرت کے اثار ظاہر ہونے لگیں گے ہر تنگی رفع ہو جائے گی کوئی بھی مسئلہ آ جائے اللہ تعالیٰ اسے اس پریشانی سے نجات اتا فرمائیں گے بے شمار رزق بھی حاصل ہوگا آپ نے جمع کی ناماز کے بعد سو مرتبہ الغفارو پڑھ لینا ہے آپ کو یہ تین فائدے آسانی سے مل جائیں گے اس کے بعد اگر آپ شخص نواز اثر کے بعد رزانہ یا غفارو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش ہوئے لوگوں کے زمر میں داخل کریں گے یعنی اس کی بخش ہو جائے گی آپ نے رزانہ اثر کے نماز کے بعد یا غفارو اغفلی کا ورد کرنا ہے الغفار کا مطلب یہی ہے کہ پردہ پوشی کرنے والا اس کے نفس بری خواہشات بھی دور ہو جائیں گی اس کے بعد ایک اور آسان وظیفے کی باری آتی ہے جو شخص یا غفارو اغفلی زنوبی جمعہ کی نماز کے بعد سو بار پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے آخرت میں لطف و مغفرت کا حق دار ٹھرایا جائے گا اس کے بعد ایک اور آسان حمل کی باری آتی ہے جو شخص اس اسم کو یعنی الغفارو کو جمعہ کے بعد سو بار پڑھے گا تو مغفرت کے آثار پیدا ہو جائیں گے کوئی بھی بیماری ہوگی وہ دور ہو جائے گی اور بے پناہ رزق ملے گا اگر آپ کی گھر پر کوئی بہن بھائی یا والدین غصہ کرنے والے ہیں غصہ بہت بری چیز ہوتی ہے غصہ اچھی چیز نہیں ہے اس کی وجہ سے بڑے بڑے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اگر آپ اس طرح کوئی خاندان بے بندہ ہے تو اس پر یہ اسم پڑھ کر دم کر لیا کریں اس کا غصہ دور ہوتا چلا جائے گا آپ کو اس میں سے جو بھی وظیفہ آسان لگے آپ نے وہ وظیفہ کر لینا ہے ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نائے آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ